آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر چاند پر جانے والے لوگ اتراتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے کچھ بھی نہیں پہنچے ہو قیامت کی صبح تک تم نہیں پہنچ سکتے عرش مولا تک ہمارے تم تو چھ مہینے میں پہنچتے ہو ہمارے نبی تو چھ سیکن کیا چھ سیکن کا چھ سو بہ سیکن کے اندر اللہ کے نبی زمین سے لے کر مسجد اقصہ سے لے کر کہا پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے چھٹے ساتوے اور عرش مولا تک پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پہلے ایک پلانیک پہ پہنچ گئے تو جھنڈا گار دیا ہمارے نبی تو ساتوں آسمان پر چھلے گئے تو بتاؤ وہ آپ سے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں جس چیز کو تم قیامت کی صبح تک چھو نہیں سکتے جا نہیں سکتے ہمارے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے گھوم کیا چکے ہیں دنیا بے وقوف سمجھتی ہے مسلمان قوم کو لیکن ایک روشن باب ہے مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی پیش کرنے کے عملی اعتبارز یہودی محنت کرتے ہیں تعلیم پر ہم محنت نہیں کرتے اور دوسرا کون سا راستہ اپنایا چونکہ میرا وقت ہی بارہ بجے بٹھایا آپ لوگوں نے اور بارہ بجے تک ہی وقت رہتا ہے تقریر کا بارہ بجے تک بارہ بجے کے بعد میں نین کا وقت رہتا ہے نین غالب آتا آپ کتنوں کوشش کریں تو میری بات تھوڑی سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو دوسرا راستہ کون سا اپنایا یہودیوں نے تجارت کا مئیشت کا یہودیوں نے تجارت کا مئیشت کا سات سو اسی پروڈکٹ ہیں کس کے یہودی کے آپ آرل بھی برش یوز کرتے ہیں کن کا ہے اسرائیل کا یہودی کا کال گیٹ یوز کرتے ہیں کس کا ہے یہودی کا کریم استعمال کرتے ہیں بال ہیر کلر لوریل کلر کس کا یہودی کا تھنڈا لگتا ہے یہ گرمی لگتی ہے تو تھنڈا پیتے ہیں کوکا کولا تھم سک میرینڈا سیون اپ کن کے ڈرنگس ہیں یہ یہودیوں کے مود ہوتے ہیں نہ آتے ہیں کونچا سابون استعمال کرتے ہیں لکس لائف بوئی ڈو شیمپو ڈو سابون استعمال کرتے ہیں کن کا پروڈکٹ ہے یہودیوں کا یہ ان کے پروڈکٹ کاسمیٹک کے دنیا میں عورتوں کے پچھتر پرسنٹ شیمپو کریم اور ان کے لب بام یہ ساری چیزیں پچھتر پرسنٹ چیزیں کاسمیٹک کی عورتوں کی تیار ہوتی ہے کہاں پر یہودیوں کے ہیں برقے کے اوپر پابندی کا اعلان ہمارے بھارت کے اندر آر ایس ایس بھائیوں کے طرف سے نہیں تھا یہودیوں کے طرف سے تھا وہ سادش تھے اور یہ یہودی آج کی تاریخ میں انیس سو سیتالیس کے بعد اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے معیشت کی دنیا میں زیادہ حکومت نہیں ہے امریکہ میں ان کی حکومت نہیں ہے صرف اسرائیل میں ہے ایک چھوٹا سا ملک چالیس پچاس لاکھ یہودی وہاں پر بستے لیکن امریکہ بھی اس کے سامنے پیچھے کھلا ہو جاتا ہے مدد کے لئے دنیا کے بائیس عرب کنٹری کے سارے شوخ حضرات ان کے پیچھے دم دبا کے بھاگتے ہیں جاتے ہیں پیچھے کیوں اس لئے کہ پیسوں سے نوٹ سے پروڈکٹ سے ان کو اپنا غلام بنا لیا یہودیوں نے یہودیوں کی ایک سیاست ہے ایک تنمولوجی ہے اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو سب کو اپنا غلام بنا لو ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلا نمبر یہودیوں کا آتا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ٹیکنالوجی ہیکنگ سسٹم سب سے اسٹرون اگر کسی کا ہے آپ کے ایپل آئی فون موبائل کو بھی اگر کوئی ہیک کر سکتا ہے تو یہ سسٹم یہودیوں کے پاس پیگسس ایک کی صورت میں موجود ہے جا کر دیکھ لیجئے بھارت کے اندر بھی اس ایک کا استعمال کیا جاتا اور تو اور جناب ہر میڈان میں ہر جگہ پر ہتھیار کے میڈان میں آگے اسلحہ کے معاملے میں آگے ایک سے ایک اسلحہ بنا کر بیشتے ہیں فروخت کرتے ہیں وہ اپنی نسل پر محنت کرتے ہیں مذہب پر یودی کبھی بھی محنت نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا وہ کہتا ہم اچھے کام کریں گے تو ہم کو اللہ جنت دے گا وہ بھی اللہ کو مانتا لیکن عقیدے کے اندر میں بیماری یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریعت کرتا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا وہ بھی آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی حضرت موسیٰ صلی اللہ پر توریت کی شکل میں یہ انہی قوم میں سے ہیں یہ وہی لوگ ہیں حضرت یعقوب علیہ یہودہ بیٹے کے نام پر یہ نسبت چلی آ رہی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے تعلیم پر محنت کی دوسرے نمبر پر معیشت پر محنت کی تجارت پر محنت کی تجارت کے میدان میں کھانا ہو تو برگر پکزا اوڈر کرو کن کا پروڈک یہودیوں کا کیپسی کن کا یہودیوں کا میکڈونل کن کا یہودیوں کا کٹ گیٹ کن کا یہودیوں کا اس نیچر کن کا یہودیوں کا ہر جگہ پر یہودی ہر جگہ پر یہودی اور ہمارے عرب کنٹری والوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس سونا ہے چاندی ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے تم نے کیا بنایا جی کچھ نہیں بنائیں گے یہ کہیں گے ہم کچھ نہیں بنائیں گے ہم صرف خجور اور چھوارے پر اقتفا کرتے ہیں بس دنیاوی اعتبار سے اور جناب وہاں کے بچے پانی پینے کے لئے ترس رہے ہیں جہاں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں دنیا خاموش بیٹھی ہی مسلمانوں تجارت کی دنیا میں آؤ سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء کے خلاف نہیں ہے امام ابو حنیفہ بحری جہاز اترا کرتے تھے تجارت کے ان کے حضرت ابو بکر شدیق کپڑوں کے بڑے تاجر تھے حضرت عمر فاروق لیشم کے بڑے تاجر تھے حضرت عثمان بڑے تاجر تھے حضرت دعوب ہاتھوں سے لوہے کو موڑ کر زرے بنا کر چھہ ہزار درہم میں بیچا کرتے تھے تاجر تھے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تجارت معیشت کاروبار گناہ نہیں ہے اپنے آپ کو اس تھونگ کرنا چاہتے ہو دنیا کے نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاؤگے تو تجارت کی دنیا میں پیسوں کی دنیا میں بھی آنا ہوگا دیکھئے بھارت کے اندر گجرات کے مسلمان الحمدللہ کتنے مالدار ہوتے ہیں بھارت کے اکثر مدرسے جو کونے کونے میں بسے ہوئے ہیں ان کا ہزار اور لاکھ روپے چندہ جاتا ہے کیوں اس لئے کہ گجرات کا مسلمان کاروباری ہوتا گجرات کے اندر بسنے والے ایمان کے لوگ مومن لوگ وہ کاروباری ہوتے لیکن ہم مسلمان بھارت کے اندر دنیا بھی سطح پر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یہ کھل کر تجارت نہیں کرنا چاہتے تجارت کے بدولت آج اسرائیل اتنا سٹرونگ ہے اتنا مضبوط ہے لاکھوں کڑر اور روپے دے کر انہوں نے سب کو خرید لیا ہے اور غلام ایسا بنایا کہ آج غزا پٹی پر پہتالیس سو بچوں کے نام لکھے جا چکے ہیں شہید بچے ایک سال جن کے عمر دو سال جن کے عمر تین سال ان کے عمر ہے ہارورڈ ہی انیورسٹری میں ان پہتالیس سو بچوں کے بازابتہ نام لکھے گئے ہیں کہاں غزا پٹی میں جو ظلم تشدد ہو رہا ہے تو یہ بائیس عرب کنٹی کے جو رازدوت رہتے ہیں اسرائیل میں یعنی ان کے سفیر جو رہتے ہیں جنہیں ایم بی سی بولا جاتا ہے جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو تو فوراں بائیس عرب کنٹی کو بلا لینا چاہئے کہ بھئی تم مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہو کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان نہ ہو بھی ہے تم انسانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہو ہم اس لیے حمایت کرتے ہیں فلسطین غزہ کی وہاں پر انسانیت کے خلاف جنگ ہے اگر کوئی اور بھی ہوتا نا مسلم نہیں بھی ہوتے کسی بھی معصوم انسانوں پر اگر اس طرح کے ظلم زادتی ہوتی تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہم بھلایا بیس ہزار ٹن اب تک بارود گرا چکا ہے غزہ میں بیس ہزار ٹن ایک گھنٹے میں چالیس بم ڈاگے جاتے ہیں کہیں بھی عرب کنٹری کیا مسلم کنٹری کیا 22 عرب کنٹی ہے 57 مسلم کنٹری ہے کچھ نہیں خاموش دیکھ رہے ہیں اسی لیے ایک پوست جاری ہوا تھا ٹویٹر پہ ایک غزہ کا ایک بچہ اپنے خونی چپل کو اٹھا کر کہہ رہا تھا ان شیخوں کو کہ اے شیخوں کل قیامت میں ہماری یہ خونی چپل تمہارے سر کے تاج سے زیادہ بہتر اور منظم ہوگا اللہ کے سامنے دیکھ لینا بھلا درد ہوتا ہے وہ اتنے سٹرونگ کیوں بنے پڑھا اور تجارت کی دنیا میں آگے آئے اور ہمارے سارے عرب حکمران مسلم حکمران جتنے بھی ہیں ساری تنظیم دنیا کی سب بیٹھ کر صرف آئی آشی کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں سونے کی گاڑی بنا کر دیتے پتہ ہسٹری کیا ہے میں آپ کو تھوڑا اسی پنڈال کو میک بنا کر سمجھاتا ہوں تھوڑی دیرے میں پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ فلسطین ہے پورا یہ سب سے زیادہ انبیاء وہیں پیدا ہوئے عرض فلسطین میں دس ہزار انبیاء آج بھی وہاں پر مدفون ہے دس ہزار انبیاء بیچ میں اسرائیل ہے ادھر چھوٹے سے حصے میں غزہ ہے اس طرف سمندر ہے اور اس طرف ویسٹ بینک ہے فلسطین کا پورپ والا حصہ پچھم پچھم یہ ایک الگ حصہ ویسٹ بینک پورپ کے طرف جو کہا جاتا تو یہ اسرائیل انیس سو سیتالیس میں اس کو اپروول دے دیا گیا تم جا کے بس سکتے ہو آہستے 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 ایک جنگ ہوئی تھی انیس سو سٹھ میں اس جنگ کو لیڈ کرنے والی چوتھے پرائیم منشتر ایک لیڈی تھی گولڈا ماہرہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا حوالہ دیا تھا کہ محمد تئیس سال میں فتح کیا ہم کیوں پیچھے ہم محمد کے طریقے کو اپناتے محمد کے پاس نو تلوار تھی تو ہم بھی ٹینک توپ گولے بارود کلاسنگ توپ بھی خریدے انہوں نے انہوں نے کہا کہ محمد کے پاس نو تلوار تھی اسی لئے محمد پوری دنیا میں قابض ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ بنائے انہوں نے جان اسار فوجی تیار کیے انہوں نے ان کا ماننا تھا ان کا حالہ کیسا سٹ کے اندر میں جو جنگ ہوئی تھی اکیلہ اسرائیل اور چھے عرب کنٹری مس لبنان جوڈن سیریا اس کے اسرائیل کے اردگے دیسے گماؤا ایک طرف سمندر ہے سب کو پانی پلا دیا تھا اسرائیل لیکن اس وقت جب غزہ پر بم برس رہا تھا تو اس وقت اگر کوئی لیڈر آیا تھا عرب حکمران کا کوئی بادشاہ اس نے گھٹنے ٹکا دیئے تھے امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے بھی وہ کون تھا وہ تھا سید شاہ فیصل رحمت اللہ سعودی عرب کے فرما رہا انہوں نے کہا کہ اسرائیل تم نے بڑا جرم بڑی غلطی کی تمہارا تیل بند کر دوں گا بند کر دیا امریکہ کو بھی بند کر دیا سپلائی اور اسرائیل کو بھی سپلائی بند ہاتھ جوڑ کر اگلے دن آیا کون اسرائیل بڑے بزرگ بن کر پردھان بن کر کہ غلطی ہو گئی سید شاہ فیصل ماف کر دیجئے آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی ہم سے جو رشتہ ہے تیل کا اس لیے کہ تیل عرب کنٹری میں ہیں آج بھی اگر قطر تیل کی سپلائی بند کر دے گیسز کی سپلائی بند کر دے یہ سپر پاور کہنے والوں کی ان کی پول کھل جائے آج بھی لیکن نہیں پیسہ پہلے اتنا ٹھوس رکھا ہے اتنا دے رکھا ہے اتنا بوجھ میں ڈال دیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ایک دو روپے کا ٹویک بھی نہیں کر پاتے بس ایسے بیٹے ہیں بریانی کھا رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے اب اسی پرسین پورے فلسطین پر قبضہ اسرائیل کا ہے ویسٹ بینگ غزہ اب یہ جو غزہ ہے اس کا تین بارڈر ہے دو بارڈر اس کا اسرائیل میں کھلتا ہے اور اس غزہ کو بڑی دیوار سے بند کر دیا ہے اسرائیل نے بڑی دیوار زیادہ لمبی لمبا چوڑا حصہ نہیں ہے چالیس کلومیٹر لمبا اور بارہ کلومیٹر چوڑا اسی حصے پہ غزہ میں مسلمان رہتے ہیں اس غزہ میں جو حکومت ہے جو وہاں رول جو حکومت کرتے ہیں اس تنظیم کا اس سنگتھن کا نام حماس ہے اسی حماس سنگتھن نے اسرائیل پر اسرائیل سے ابھی مقاولہ وہ سنگتھن وہ جماعت کر رہی ہے اور وہ حماس میں سنگتھن کن لوگوں کی ہے وہ ان لوگوں کی ہے انیس سو ارسٹ کے جنگ میں جن کے باپ ماں باپ فوت ہو گئے چلے گئے تھے وہ وہ نوجوان ان کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تو تین بارڈر دو اسرائیل میں ایک مصر میں بارڈر کھلتا مصر کون ہے جہاں کے قرآن حضرات مشہور ہیں پڑھا گیا مصر میں سمجھا گیا بھارت میں ہمارے ملک میں اس لئے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر ہمارے اس ملک کے اندر حضرات مفسرین پیدا ہوئے اللہ کے فضل سے یہ بڑے گروہ کی بات ہے سب سے زیادہ اچھا خوبصورت قاری اب آپ کو ملے گا تو وہ مصر کے قاری ملیں گے یعنی عرب کنٹری میں آتا ہے مصر کا نام مسلم کنٹری نہیں عرب کنٹری جہاں عربی بولی جاتی عرب کنٹری میں نام آتا تو غزہ کا ایک رفا بارڈر جو ہے دکھن طرف کا اس طرف کا وہ بارڈر کھلتا ہے مصر میں ویسٹ بینک میں جو فلسطین پر جو حکومت ہے وہ الفتح سنگٹھن کی ہے یعنی غزہ فلسطین کا حصہ ادھر بھی فلسطین ادھر بھی فلسطین لیکن دونوں حصوں میں دو سنگٹھن کی حکومت ہے ادھر الفتح کی ادھر حماس کی تو اسی غزہ پٹی کے اوپر اسرائیل کا بم برس رہا ہے اور اب تک کم سے کم بیس سے بائیس ہزار ٹن بارود برسا چکا ہے اور دنیا اس کو ٹیرریسٹ کہنے کے لئے تیار نہیں ٹیرریسٹ ہے تو کون ٹوپی اور ڈاڑی والا جو امن پرست ہوتے لیکن ان کو ٹیرریسٹ کہا جاتا لیکن وہاں پر غزہ پر بم برس رہا ہے امریکہ ساتھ دے رہا ہے تو دنیا کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ٹیرریسٹ کہہ دے اس کو دہشتگرد کہہ دے ایسا کیوں تم اپنی دفاع کے لئے لڑائی کرو تو تم سپر پاور ٹوپی اور ڈاڑی والا اپنے تقدس کو بچانے کے لئے اپنی جان بچانے کے لئے لڑائی کرے تو یہ دہشتگرد کون سی زبان ہے یہ میرے بھائی یہ اپنوں کی خاموشی اپنے لوگوں کی بیمانی اپنے لوگوں کی بے زمیری کی وجہ سے اپنے لوگوں کی عیاشی کی وجہ سے اپنے لوگوں کی عمالِ بد کی وجہ سے آج غزہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی آزمہ رہا ہے دکھا رہا ہے دنیا کے ان ظالم اور پتھر دل حکمرانوں کو یہ تو شہید ہو رہے ہیں جا رہے ہیں اپنے اللہ کے پاس اللہ وہاں ان کو رزق دے گا لیکن تم کیا کروگے تم ظلم کے خلاف بولے نہیں جب غزہ کے لوگ دور کر رفع بارڈر پر پہنچتے ہیں مصر کے آرمی سے کہتے ہیں کہ اس بارڈر کو کھول دو ہم آن جان بچانا چاہتے ہیں تو پتہ ہے مصر کے طرف سے کیا آواز دی جاتی ہے کہ نہیں ہم تمہارے لئے بارڈر نہیں کھولیں گے ہم تمہارے لئے مصر کی زمین کو فراہم نہیں کریں گے جاؤ تم مرو کچھ بھی کرو تمہاری خود کی جب زمین ہے تو ہم تم کو کیوں بچائیں کیا ان مصر کے قرآن حضرات کو مصر کے محمد عزیسی کو مصر کے ظالم پتھر دل حکمران کو المسلموں کا جیسا دن واحد ان حدیث یاد نہیں ہے کیا ہم مصر کے ظالم حکمران کو المسلم اخو المسلم یاد نہیں ہے کیا مصر کے ان فرقہ پرست لوگوں کو نفرت پرستوں کو عیاش پرستوں کو بے زمین بیمان لوگوں کو کیا ان نم المؤمنون قرآن کریم کی یاد یاد نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو پورے مسلمان ایک جسم کے معنی مہیں سب کو بے چین ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج کوئی غزہ پٹی کے اوپر ان کی مدد کے لئے نہیں آیا مصر چاہے تو وہاں پر پانی بھیج سکتا مصر چاہے تو دوائیوں بھیج سکتا مصر چاہے تو ان کی مدد کر سکتا ہے زمینی سطح پر اور مدد کرنا جرم نہیں ہے مدد کرنا گناہ نہیں ہے کسی بھی انسان کی کوئی مدد کر سکتا ہے یہ ہمارے بھارت کے سمدھان کے خلاف نہیں ہے یونائیٹیڈ نیشن کے آیڈیولوجی کے خلاف بھی نہیں لیکن میرے بھائیو یہ بائیس حکمران عرب کنٹی کے میں کھنے لفظوں میں بول دہا ہو کہ عرب کے مقدس جگہ کے اوپر اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ یہودی نسل بیٹھا ہوا میرے خلاف بھی فتوہ چاری ہوا تھا ہمارے سیمان چل میں کہ مولانا عبداللہ یارب حکمران کے خلاف کیوں بولتے اس وجہ سے بولتے کہ ان کے سامنے ننگا ناچ ہو رہا ہے ظالم کو روکنے کے لئے ذرہ برابر آواز نہیں برن کرتے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے ان شراخ کا ظالم ان حدیث پر کون عمل کرے گا فرشتائے عمل کرنے کے لئے تم کس دن کے لئے بیٹھے ہو اللہ نے تمہیں طاقت اور اسباب دیئے تم استعمال کر کے مظلوموں کی مدد کر سکتے ہو اور تم ایجوکیشن کے میدان میں کام کر سکتے ہو لیکن ان بائیس کنٹری کے اندر کسی بھی اپنی پریسنل فوج نہیں لڑنے کے لئے اپنے دشمن سے مقابلے کے لئے نہیں ایاشی میں زندگی گزر رہی ہے معیشت میں سٹرونگ ہونا تجارت میں ہم لوگوں کو آگے آنا اور تجارت اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے بلکہ بارہ سال کے عمر سے محمد رسول اللہ نے سفر تجارت شروع کر کرتا ہوں بلکہ محمد رسول اللہ پچیس سال کے عمر میں السادق اور الامین کا خطاب ملا تھا تجارت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو تجارت کرنا چاہئے بجنس کرنا چاہئے لیکن ایمانداری کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تاجر سچا ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے وکل قیامت میں یوم القیام مان نبیین وصدقین وشہداء وشہداء کے ساتھ نبیوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ میں اللہ تبارک وطالہ ان کو اٹھائیں گے تو تجارت کی دنیا میں کسی نے قدم جمعا تو یہودیوں نے جمعا ہمارے نبی کے طریقے کو بھی اپنایا تو یہودی نے اپنایا اور تیسری چیز مختصرا ارض کر دوں تیسری چیز یونیٹی اتحاد اتحاد کن کی صفت ہے صحابہ اکرام کی صفت اللہ کے نبی کا فرمان قرآن کریم کا آرڈر ہم متحد نہیں ہیں مسلم قوم متحد نہیں یہودی ٹوٹل کے ٹوٹل متحد ڈیڑھ آرہ ڈیڑھ کرور یودی ہیں وہ ہر جگہ پر ایک دیوار کے معنی دکھڑے رہتے ہیں اور ہم مسلمان قوم الگ الگ جگہ پر بڑھ جاتے گاؤں میں الگ حصوں میں بٹے ہوئے کمیٹیاں بدل جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر بھی اختلاف ہو جاتے ہیں اور ہماری جماعتوں میں بڑی ہیں تو اللہ کی طاقت بڑھ جاتی جب صحابہ کی دو جماعت جنگ احد میں ہوئی تو اللہ کی مدد آئی تھی نہیں آنے والی مدد بھی واپس گئی تھی اور صحابہ بدر میں ہے تو مدد آئی احد میں ہے مدد آ رہی تھی فتح ہو رہی تھی لیکن اللہ کے نبی بھی ابو بکر بھی ہے عمر بھی سب ہیں لیکن جب منتشر ہو گئے صحابہ دو حصوں میں بڑھ گئے تو اللہ کی مدد نصرت رک گئی ستر صحابہ شہید ہوئے تھے صرف اسی ایک گلتی ایک چوک کی وجہ سے دو حصوں میں صحابہ بٹے تو آج تو صحابہ بھی نہیں آج جماعت میں اگر انتشار پیدا ہو جائے یونیٹی نہ ہو تو اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اسی لئے ہمیں یہ تین چیزیں ایسی پریرد کرتی ہیں جس پر عمل کیا ہے کسی نے تو یہودیوں نے وہ عمل کر کے کامیاب ہیں اور سٹرونگ بن کر ہماری خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ہماری پرسنل ہونے کے باوجود بھی اقرأ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں واتصمو بحبل اللہ اور تجارت یہ سب کچھ ہم بیان بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن عملی ہے تبار سے لوگ پیچھے رہتے ہیں اس لئے مسلمانوں ضرورت ہے عمل کے میدان میں ہم اور آپ آگے آئیں تو انشاءاللہ تبارک وطعالہ وانتم العالون کی کھوئی عزت اللہ تبارک وطعالہ ہمیں اور آپ کو واپس دے سکتا ہے وہ الگ بات ہے معاملہ الگ ہو یہودیوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کا معاملہ ہے لیکن اس دنیا کے اندر میں کم سے کم تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ بنائے قرآن کی تعلیم دیجئے تفسیر کی تعلیم دیجئے اور سنبیدھان کی تعلیم دیجئے ہسٹری کی تعلیم دیجئے آپ کا پاسٹ کیا رہا ہے وہ تعلیم دیجئے کوئی کہے کہ مدرسوں میں پڑھ کر حافظ قرآن بن تا آپ کہے کہ حافظ قرآن لینس ابن حیسم ابن حیسم نے دیا مدرسے کا پروڈک دیجوکیشن آف آپٹکس کون بنایا دربین کیمرہ لینس اس میں کس کی ایجاد ہے ابن حیسم کی ایجاد ہے آئی سرجن آقا کا آپریشن کس نے القاسم اممار موسیلی چیچک کی چیچک جیسی مولک بیماری کے علاج کس نے ابو بکر محمد بن زکریہ اور رازی آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر سرجلی سیجر کا استعمال کرتے ہیں بلیڈ کا سیجر کا کینچی بغیرہ جو استعمال ہوتا ہے اس میں آپریشن میں کن کی ڈیزائن ہے ابو قاسم زہراوی پانچ سو اورگینک دوائی پانسو آئیرویڈک دوائی یہ ڈیرانک والے بابا حریدوار والے نہیں یہ نہیں بلکہ پانسو کتاب الادویہ کے نام سے پانسو دوائیوں کے نام ہے ابو جنید بغدادی یہ آپ کی تاریخ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تاریخ فلسفہ کا امام امام غزالی انہیے کا دوست سائنس کا امام ویگینک کا امام البیرونی بعد میں یہ چیزیں آئیں بعد میں سن تیرہ سو چودہ سو عیسری میں کرتبا میں ایک کتب خانے میں ہاتھوں سے ستر ہزار کتابیں لکھی ویٹی یورپ میں اس وقت تعلیم کا کوئی رواجی نہیں تھا اس وقت ہمارے پاس اتنی کتاب تھے ایک تاریخی بات ہے ان کو بولنا لوگوں کے سامنے ضروری ہے کہ نہیں تم ہم کو لوزر قوم سمجھتے لوزر نہیں ہے وہ وقت ی طور پر ہم حالات کے شکار ہو چکے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ جوانوں میں لوگوں میں بیداری آرہے یہ بچے پڑھ رہے ہیں اب پڑھائیں گے بچوں کو تو سب سے بہترین سیونگ اس کے لئے وہی ہے سب سے بہترین بینک بیلنس اس کو تعلیم دینا اب تعلیم دے دیجئے بچوں کو بھلے ہی ایک روپے نہ چھوڑ کر جائیں انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر میں اچھا کاروبار کرے گا وہ اچھے زندگی گزارے گا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ